جنگ بندی فلسطینی شہید 650 زخمی عالمی طاقتوں کی ایک بار پھر جنگ بندی کی کوششیں جاری امریکی ناہب صدر کمیلا حیرس نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے بہت زیادہ معصوم فلسطینی مارے گئے غزہ سے آنے والی ویڈیوز بھی دل دکھانے والی ہیں اسرائیلی بربریت کے باوجود کمیلا حیرس کا سولہ ہزار فلسطینیوں کی نسل کشی کی مضمت سے گریز دس ہزار بچوں اور خواتین کے قتل پر اسرائیل کو عالمی عدالت دے جانے کا تذکرہ بھی نہیں کیا القسام برگیٹ کے اسرائیلی فوج پر تابر توڑ حملے شمال غزہ میں بیعت جنون میں اسرائیلی گاڑیوں کو تباہ کر دیا کئی اسرائیل فوجیوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات القسام برگیٹ نے سہونی فورسز پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی پولیس کلچر کو بہتر بنائے بغیر جرائم پر قابو نہیں پایا جا سکتا ایک دن میں چوبیس ہزار لائسنس بن رہے ہیں والدین سوچ لیں کہ بچوں کا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے یا انہیں حوالات میں بند کروانا ہے لاہور میں بائس جبکہ دیگر شہروں میں اٹھارہ نئے تھانے بنا رہے ہیں تاکہ جرم کی شرح میں کمی آئے تھانہ حنجر وال کی نئی امارت کا احتاطہ کرنے کے بعد دکران فجیلہ پنجاب محسن نکوی کی پریس کانفرنس تریکی انصاف میں تبدیلی آگئی انٹراپارٹی انتخابات میں بریسٹر گوھر علی بلا مقابلہ چیئرمن پی ٹی آئی منتخب عمر ایوب بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکٹری بن گئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا بطور پی ٹی آئی پنجاب صدر انتخاب علی امین گنڈاپور کے پی علی مادل شیخ سن مونیر احمد بلوچ بلوچستان میں تریکی انصاف کے صدر بن گئے اہدہ خان صاحب کی امانت ہے میں ان کا نمائندہ ہوں تریکی انصاف کا کسی سے جگڑا ہے نہ کسی سے کریں گے فارن فنڈنگ صرف پی ٹی آئی کی دیکھی گئی باقی جماعتوں کی نہیں بریسٹر گوھر علی کی گفتگو اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان یہ الیکشن نہیں سیلیکشن تھی انٹرا الیکشن میں پی ٹی آئی کے آئین کی خلاف ورزی ہوئی آئین پاکستان تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے ثابت کیا گیا تحریک انصاف کے کارکنوں کی کوئی ہمیت نہیں یہ جمہوریت کے نام پر ایک ناٹک ہوا ہے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا گیا پارٹی سے کون وفادار ہے صرف کارکن فیصلہ کریں گے یہ کیسے الیکشن جس میں پارٹی کے باقی کارکن حصہ نہیں لے سکے ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کی کوشش کی اور انڈرگراؤنڈ لوگوں نے کاغذات انہمزدگی جمع کرائے اب بلے کے لیے مزید خطرات بڑھیں گے اکبر ایس بابر کی پریس کانفرنس میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں ووٹ کی بے عزتی نہ کریں وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح آئیں دربار میں حاضری لگائیں اس طرح ہوا بنتی ہے انہیں اپنے گھر پنجاب میں انڈوں اور ٹوماتروں کا سامنا ہے کوششیں کرنے کے باوجود ان کی ہوا نہیں بن رہی عوام ہی ہوا بناتے ہیں عوام ہی فیصلہ کرتے ہیں سب کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا میاں صاحب انتظامیہ کی مدد کی بجائے اپنے نظریہ پر الیکشن لڑیں میاں صاحب کا جلسہ جس طرح کرایا گیا اس سے اچھا تاثر نہیں بنا دوزار اٹھارہ میں ایک شخص کو کہا گیا کہ وہ فرشتہ اور باقی سب کرپٹ ہیں دوزار تیس میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ہر الیکشن میں کچھ لوگ تاثر دیتے ہیں کہ ان کی حکومت آنے والی ہے پیپلز پارٹی آٹھ فروری قوام اندخابات میں سرپرائز دے گی پیپلز پارٹی ہر طرح کی پچھ پر کھیلنا جانتی ہے بلاول بھٹو کی کوئٹا میں نیوز کانفرنس آئین کی اٹھارمی ترمیم ادھوری ہے اسے پورا کریں گے سبوں کو ملنے والے اقتیارات اب مزید نیچے لے کر جائیں گے ہم ایک مضبوط بلدیاتی نظام لائیں گے ہمارا پروگرام اٹھارمی ترمیم کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے نولی کے رحمہ حسن اقبال کے میڈیا ٹاک پیپلز پارٹی کی نظر پنجاب میں نولی کے مخالف ووٹ پر ہے ہم پر تنقید سے ہی ان ووٹرز کو راگب کر سکتے ہیں اگر بلال بھٹو سمجھتے ہیں کہ تنقید سے ووٹ ملتے ہیں تو پورا زور لگا لیں رانہ سناولہ کا چیلنج نولی کے رحمہ کی پارلیماری ووٹ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بریفنگ سر گودہ ڈوی این کے سو سزائد امیدواروں کے انٹریویو کر لیے گئے جلد ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا قائدین کی گفتگو دانیا عزیز کو پارٹی ڈسپلن کی خلاورزی پر شوکاز نوٹیں جاری سات دن میں جواب طلب پی ٹی آئی نے چالیس پچاس لوگوں کو بٹھا کر ڈمی قسم کا الیکشن کرایا ہم نے پندرہ سال پہلے یہودی لابی کے ایجنٹ کو پہچان کر چہرے سے نقاب اتار دیا تھا آج ایجنٹ مکہ فاتح عمل کا شکار ہے پی ٹی آئی دربدر ہو چکی بلو میں گھس رہے ہیں کہیں راستہ نہیں مل رہا آج ملک میں امن ہے نامویشت ٹھیک ہے نواز شریف اور عساق دار اچھے ماہر مویشت ہیں لیکن اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر سکتے اہل پنجاب سے کہتا ہوں صوبے میں تبدیلی لاؤ اسلام والوں کو موقع نہیں دیا پنجاب کے عوام ذمہ دار ہوں گے غزہ پر جاریت کے معاملے میں مسلم حکمران مسلحتوں کا شکار رہے مگر ہم سینہ تان کر فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے میدان مر موجود ہیں مولانا فضل الرحمن کا بھالپور میں تو فان الکسہ کانفرنس سے خطاب ہم تمام چیلنجز سے باخبر ہیں عوام کی حمایت سے پاکستان کے تمام دشمنوں کے منفی عظائم کو شقیص دیں گے پاک فوج پاکستان کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے مکمل تیار ہے پوری توجہ و وطن کی سرحدوں کی حفاظت پر مرکوز ہے ہر حال میں روایتی جوش اور ولولے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں گے پاک فوج پاکستان کی علاقہی سالمیت خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے دشمنوں کے مضموم عظائم کو ناقام بنائیں گے قوم کی حمایت سے مسلح فواج پاکستان کے دشمنوں کو شقیص دے گی آرمی چیف کا خیرپور میاں والی کا دورے کے موقع پر خطاب جنرل آسم منیب نے بھالپور کی رکی مشکوں کا جائزہ لیا چیف جسس پاکستان کو نہ دوباؤں میں لیا جا سکتا ہے نہ وہ کسی کی حمایت کریں گے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے وہ اپنے حلف کے مطابق فرائز کی انجام دہی کرتے رہیں گے چیرمنٹرے کے انصاب کے خط پر سپریم کورٹ کا علامیہ جاری دساویز تیار کرنے والے وقیل کا نام اور رابطے کی تفصیلات نہیں دی گئیں لفافے کے مطابق دساویزات انتظار حسین پنجوتا نے کوریر کی تھی دساویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کے جانب سے بھیجی گئیں اس جماعت کی نمائندگی وقلہ کرتے ہیں پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وقلہ فوجی عدالتوں اور انتخابات کیس کو تقمیل تک لے گئے یہ عمر حیران کن ہے سرب مہر لفافہ موصول ہونے سے پہلے ہی دساویز کس طرح میڈیا کو جاری کی گئیں علامیہ کا مطن سائفر کے اس شیرمن پی ٹی آئیو شاہ محمود قریشی کے خلاف ویڈیالا جیل میں سمات عدالت نے ملزمان کی حاضری کے بعد سمات پیر تک کے لیے ملتبی کر دی میڈیا کے تین نمائندوں کو بھی کمرہ عدالت تک رسائے دی گئی ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا ہماری زمانت کی درخواستیں لگی ہیں عدالت نے بھی متعدد مرتبہ مطلب کا لیکن پراسیکیوشن پیش نہیں ہوتی ہمارے کیسز میں پراسیکیوشن کو علم ہی نہیں ہوتا لیکن نوازشریف کے کیسز میں بلائے بغیر ہائی کورٹ سمیت ہر جگہ پہنچ جاتی اور درخواستیں بھی واپس لے لی جاتی سیکریٹ ایکٹ ترمیم دوزار تئیس پر صدر عارف علوی نے دس قط ہی نہیں کیے ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے خلاف جو کیس بنا گیا وہ ایکٹ انیس سو تئیس والا ہے یا ترمیم دوزار تئیس والے کے تحت ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس تو بڑے بڑے وکلا بھی ہیں جو ان کی کیسز لنڈنگ بائیس عزت سمجھتے ہیں میں ایک چھوٹا سا وقیل بھی نہیں کر سکتا نہ میرے وقیل کا نام کہیں آتا ہے شاہ محمود قریشی کا بیان صدر عارف علوی کو عدالت طلب کرنے کی استعدا آپ کے خلاف مقدمہ سیکریٹ ایکٹ انیس سو تئیس کی شک پانچ اور نو کے تحت بنایا گیا ہے جج ابو الحسنات جلقر نین کا شاہ محمود قریشی سے مقالمہ کلچر ڈے کے حوالے سے ہیدر آباد میں رنگ رنگ تقریب طالبات کا سندگانوں پر روایتی رکس مقامی کلکاروں کی پرفارمنس نے سما بان دیا